بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے میں ویلکم کروں گا ہمارے تمام گیس کو اسپیشلی عونربل پریزنڈ آف پاکستان ڈاکٹر آریف علوی اور اس کے ساتھ جو میرے ساتھ ہوسٹ اس ایونٹ کو کر رہے ہیں سرسید یونیسٹی کے چانسلر جناب جعوید انور صاحب کا اور وائس چانسلر جناب علی الدین صاحب کا جن کی مدد کے بغیر ہم یہاں تک شاید نہیں پہنچ پاتے اس کے ساتھ ساتھ اسپیر پاکستان کے تمام میمبرز جنہوں نے مکمل طور پر اس پروگرام کو سپورٹ کیا اور ہمارے سپانسرز جنہوں نے اس ایونٹ کو اورگنائز کرنے میں اپنی طرف سے جو مالی معاونت کری جس کی بنیاد کے اوپر اس پروگرام کا آج انعطا ممکن ہو سکا سب سے پہلے میں آپ کے بتا دوں کہ اس پورے پروگرام کے اندر گورنمنٹ کے کوئی پیسے نہیں انوالف ہوئے ہیں ہم نے ایک روپیہ بھی گورنمنٹ کا نہیں خرچ کیا ہے یہ پروگرام ہم نے آج سے دو سو سال پہلے سرسید عمد خان نے سٹارٹ کی تھی گلشن اسکول سے ان کا سفر شروع ہوا علیگرڈ یونیورسٹی یا علیگرڈ مسلم کالج جس نے تقریباً تمام جو میجر پلیئرز تھے تحریک پاکستان کے وہ اسی سرسید کی تحریک سے انفلوینسٹ ہوئے اسی وجہ سے ہم نے اس کا انعقاد بھی یہاں پہ سرسید میموریل ہال میں کیا ہے اور اسی وجہ سے سرسید یونیورسٹی جو کہ سرسید کا علم لے کے آگے بڑھ رہی ہے اس کو ہم نے نیشنل ہوسٹ کا اس کے اندر رول دیا انتہائی لیڈنگ رول اور انہوں نے باہسن اس رول کو نبھایا ایک اسلامی ریاست جس کی بنیاد سائنس کے اوپر ہو اور جس کی بنیاد علم کے اوپر ہو یہ خواب تو بہت عرصے سے چل رہا ہے اللہم اقبال نے تقریباً سو سال پہلے کہا تھا کہ کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک کہ کیوں ہم اس سائنٹیفک کیوراسٹی کی طرف جاتے جس نے ساری دنیا کو آگے کیا اب ہم ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں ہم سب کو معلوم ہیں کہ نئی ٹیکنالوجی جس رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے ایسے میں پاکستان کے پاس ایک بہت ہی زبردست آپرچنیٹی ہے جس کو پاکستان کو اویل کرنا ہے اور وہ آپرچنیٹی یہ ہے کہ اس نالج اکانومی میں پاکستان اپنا حصہ حاصل کرے اس نالج اکانومی کے اندر پاکستان کا حصہ حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو ضرورت ہے دماغوں کی ایسے لوگوں کی جن کے پاس تجربہ ہو ایسے لوگوں کی جو کہ آؤٹ آف دا باکس سوچ سکتے ہوں انویٹیو سوچ سکتے ہوں علامہ اقبال کا ہی شیر ہے جو نیشنل آئیڈیا بینک کے ویب سائٹ کے پر بھی لکھا ہے کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا کہ اگر نئی دنیا بسانی ہے تو اماراتیں تعمیر کرنا بند کرو اگر نئی دنیا بسانی ہے تو نئے آئیڈیاز لے کر آؤ تو نئے آئیڈیاز جو کہ اس نالج اکانومی کے اندر سب سے اہم ترین فیول ہیں وہ نئے آئیڈیاز کہاں سے آئیں گے کون لے کر آئے گا ان نئے آئیڈیاز کو کس طریقے سے ہمارے بچے اپنے ایک اتھاریٹیرین ہائرارکیکل سوسائٹی سے نکل کر ایک سوسائٹی جس کے اندر برابری کی بنیاد پر ہر شخص کانٹریبیوٹ کر سکتا ہو یہ کیسے ہوگا اس کے لیے ہم نے نیشنل آئیڈیاز بینک جناب صدر پاکستان محترم ڈاکٹر عارف علوی کی قیادت میں سٹارٹ کیا دو سال پہلے یہ بھی ایک آئیڈیا تھا آج الحمدللہ یہ آئیڈیا اپنے ایک ایسی منزل تک پہنچا ظاہر ہے کہ یہ آخری منزل نہیں ہے لیکن یہ ایک اہم مائلسٹون ہے اور اس مائلسٹون تک پہنچنے میں بہت سارے لوگوں نے ہماری مدد کی سرسید کا تو میں نے نام لیا کراچی یونیورسٹی ہے سندھ یونیورسٹی ہے پنجاب یونیورسٹی ہے کام سیٹس ہے یو ای ٹی پشاور ہے یو ای ٹی لاہور ہے بلوچستان یونیورسٹی ہے اور بہت ساری یونیورسٹیز جو اس رستے میں ہمارے ساتھ از ای ہوسٹ آئے ان کی کابشوں سے ہم نے کوئی اکیس سو آئیڈیا کلک کیے اور آج انشاءاللہ ان کی فائنل جو وینرز ہیں وہ سب کے سامنے آناؤنس ہوں گے یہ جو وینرز ہیں ان کا جو جس کو آپ کہیں کہ آج کی جو ایپورٹنس ہے وہ ایسی ہے کہ ان کو ہم نے ایک انکریجمنٹ دے دی ہے کہ اگر تم نے کوئی خواب دیکھا ہے then you can pursue that dream اور اس dream کو پرسو کرنے کے لیے اس سے آگے جو سپورٹ چاہیے ہوگی انشاءاللہ نیشنل آئیڈیا بینک پوری کوشش کرے گا کہ ان کو سپورٹ پروائیڈ کرے اور ان کو ہم مزید آگے بڑھنے پر مدد دیں نیشنل آئیڈیا بینک کا مقصد صرف ریکنائز کرنا نہیں ہے انویٹیو آئیڈیاز کو نیشنل لیول پر نیشنل آئیڈیا بینک کا مقصد ان کو سپورٹ کرنا بھی ہے تو میں آپ سب لوگوں کو دوبارہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے اور سب کو دعوت دیتا ہوں کہ سب مل کے یہ جو خواب بچے دیکھ رہے ہیں ان خوابوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہم سب اپنا حصہ ادا کریں ایسپائر پاکستان کے چیئر پرسن کی احسیت سے اوورسیس پاکستانیز کے طرف سے میں آپ کو یہ ایشورنس دلاتا ہوں کہ سارے اوورسیس پاکستانیز پاکستان کی فلاہ کے لیے پاکستان کی پروسپیارٹی کے لیے ایک ساتھ ہیں اور انشاءاللہ دور رہتے ہوئے بھی وہ اپنا رول بھرپور رول پلے کریں گے جیسا کہ نیشنل آئیڈیا بینک میں بہت سارے اوورسیس پاکستانیز نے دور رہتے ہوئے بھی اپنا رول پلے کیا انہی میں سے ایک شخصیت ڈاکٹر آزم عرستو صاحب تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا پھر آنے کا اور انشاءاللہ ان آئیڈیاز کی تکمیل تک کی ہم سب لوگوں کو مل کے اس کے لئے کام کرنا ہوگا بہت شکریہ سلام علیکم موسیقی